شلص ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم لیٹسے ہمارے پاس اگر وارٹر ہے کسی پونڈ کے اندر ایک کسی ندی کے اندر ہمارے پاس کچھ پانی ہے جب ہم اس کے اندر ایک پتھر لیٹسے پوز تھرو کرتے ہیں جب پتھر ہم اس کے اندر تھرو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس طرح سے ویوز بننا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے جو ہے وہ ویوز بننا شروع ہو جائیں گے ویو بیسیکلی کیا ہوئی ہم نے اس پر بھی بات کی ہوئی ہے ہم نے بولا جی پانی کی جو پارٹیکلز تھے جو پانی کے ذرات تھے وہ بیسیکلی سٹیشنری تھے رکے ہوئے تھے جب ہم نے اس میں پتھر یا وہ رینڈم لی موو کر رہے تھے جب ہم نے اس پر پتھر پھینکا تو ایک پارٹیکل یہاں پہ جس کے اوپر پتھر آ کے لگا اس پتھر نے اس کے اوپر فورس لگائے جس کے ویسے یہ ڈسپلیس ہو گیا یہاں سے اب اس کے ڈسپلیس ہونے سے اس کے جو ساتھ اگلے والا پارٹیکل تھا وہ بھی ڈسپلیس ہوا پھر ساتھ اگلے والا پارٹیکل ڈسپلیس ہوا اب اس کے ٹاپ ڈاؤن سار جگہ پہ پارٹیکلز موجود تھے جس کے ویسے یہاں پہ ہمارے پاس ویو پروڈیوس ہو گئی یہ تو تھی ویوز اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ویو یہاں پہ کیوں پروڈیوس ہوئی بکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سورس تھا ایک میڈیم تھا یعنی یہاں پہ میڈیم کیا ہے جی وارٹر یعنی اگر پانی نہ ہوتا تو ہمارے پاس جو ہے وہ ویو پروڈیوس نہ ہوتی چونکہ ہم نے پانی ایک میڈیم کے اندر ڈسٹربنس پیدا کی جس کی وجہ سے وہ ڈسٹربنس ایک پارٹیکلز سے ہوتی ہوئی دوسرے پارٹیکلز تک اور دوسرے سے تیسرے تک ہوتی گئی اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک ویو پیدا ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویو کی پھر ٹائپس کیا ہیں کیا میڈیم کے بغیر ویو پروڈیوس کرائی جا سکتی ہے اب پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ویو میڈیم کے اندر پیدا ہوگی وہ ویو ہمارے پاس کہلاتی ہے میکینیکل ویو جیسے کہ اگر میں وارٹر ویو کی بات کر رہا ہوں یہ ایک وارٹر ویو ہے تو یہ ایک میکینیکل ویو ہے اسی طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں اگر آپ ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں ساؤنڈ ویو کی بات کرتے ہیں تو ساؤنڈ جو ہے وہ بھی ایک میکینیکل ویو ہے چونکہ اگر آپ کے ہمارے اردگد ہوا موجود نہیں ہوگی یعنی ائر موجود نہ ہو تو ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے سکتی اس کا مطلب ہے ساؤنڈ کے لیے جو میڈیم ہے وہ ائر ہے اس لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ویوز جو کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایٹومک بومز اور ہائیڈروجن بومز جو ہیں وہ پر منٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں ایٹومک رییکشنز ہو رہے ہیں لیکن ان کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتی اس کی ریزن کیا ہے کہ زمین اور زمین اور جو سورج ہے اس کے درمیان سپیس ہے ٹھیک ہے اس سپیس کی وجہ سپیس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ کوئی ائر موجود نہیں ہے کوئی پارٹیکلز موجود نہیں ہے یعنی نو ائر اس اس پیس کے اندر جو ہے اس میں سے چونکہ ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکتی اس لئے جو سورج کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں ان کی آواز ہمیں نہیں آتی جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو لائٹ جو ہے جو کہ سورج سے جیسے دن اور رات کا جو بدلنا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو لائٹ سورج کی وجہ سورج وہ پورشن زمین کا جو سورج کے سامنے آتا ہے اس میں لائٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائٹ سورج سے نکلتی ہے اور سورج سے نکلتے ہوئے اس پیس میں سے گزرتے ہوئی زمین تک پہنچتی ہے اب وہ ویف جو وہ آپ کی ویف جو کہ جن کو ٹریول کرنے کے لئے like that do not require میڈیم جن کو میڈیم ریکوائر نہیں ہوتا ٹھیک ہے like no میڈیم وہ ویف ہمارے پاس کہلاتی ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویف ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کی لائٹ کی بات کی تو لائٹ ایک الیکٹرو مگنیٹک ویف ہے چونکہ اس نے ٹریول کرنے کے لئے کوئی میڈیم استعمال نہیں کیا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ریڈیو ویف جو ہیں ریڈیو ویف یہ بھی آپ کے پاس ایک الیکٹرو مگنیٹک ویف ہی ہیں یہ بھی ٹریول کرنے کے لئے ان کو کوئی جو ہے آپ میڈیم ریکوائر نہیں ہوتا یہ سپیس میں سے بھی ٹریول کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایون کے اگر آپ کے پاس میڈیم ہو تو میڈیم سے بھی جو ہے یہ کچھ ویف جو ہیں پاس کر جاتی ہیں جیسے الیکٹرو مگنیٹک ویفز ہیں لائٹ ویفز ہیں تو سم ایکسٹینٹ وہ وارٹر میں سے بھی پاس کرتی ہیں ٹھیک ہے دو کے وہاں پہ سپیڈ ان کی کم ہو جاتی ہے لیکن وارٹر سے بھی وہ پاس کر جاتی ہیں تو بسیکلی ہمارے پاس ایسی ویفز جن کو ٹریول کرنے کے لئے میڈیم ریکوائر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس میکینیکل ویف کہلاتی ہیں جیسے میں نے ایکسیمپل دیا آپ کو آپ کے پاس ساؤنڈ ویفز ہیں اس کے بعد آپ کے پاس وارٹر ویفز ہیں یا ویف پروڈیوشن سٹرنگ ایک رسی کے اندر جو آپ ویف پروڈیوش کراتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس میکینیکل ویفز ہیں جبکہ وہ ویفز جن کو ٹریول کرنے کے لئے میڈیم ریکوائر نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کو بات بتائی کی جو لائٹ آپ کی لائٹ آپ کی ایک الیکٹرومیگنٹک ویفز ہے اسی طرح ریڈیو ویفز ہیں وہ الیکٹرومیگنٹک ویفز ہیں اسی طرح آپ کے پاس مزید اور جو ویفز ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو آلفہ ریز بیٹا ریز یہ ایسی ریز ہے جن کو ٹریول کرنے کے لئے میڈیم ریکوائر نہیں ہوتا ایکس ریز ان کو ٹریول کرنے کے لئے میڈیم ریکوائر نہیں ہے یہ تمام ویفز وہ ہیں جو کہ الیکٹر مگنیٹی ویوز ہیں ایک تھرڈ ٹائپ کی بھی ویوز ہوتی ہیں جن کو ہم میٹر ویوز کہتے ہیں اب اس کا ذکر جو ہے اس فیلحال تو آپ کی بکس میں نہیں ہے لیکن ہم جنرلی تھوڑا سا رفس آئیڈیا لے رہتے ہیں کہ میٹر ویوز بیسیکلی وہ ویوز ہوتی ہیں جو پارٹیکل یا پارٹیکل یا الیکٹرون کے ساتھ اسوسیئیٹ ہوتی ہیں سمپل آپ یہاں پہ صرف اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کر لیں کہ ایک تھرڈ ٹائپ آف ویوز بھی ہوتی ہے جن کو ہم میٹر ویوز کہتے ہیں جو کہ پارٹیکل یا الیکٹرون کے ساتھ اسوسیئیٹ کرتی ہیں ان کی ڈیٹیل آپ جو ہے فردر کلاسز میں سٹیڈی کریں گے